مالی جی آپ کو آپ کے چنم دن پر ایک صدیوں پرانا باکس توفے کے روپ میں ملتا ہے جس کی اوپر بہتی خوبصورت سی نکاشی کی ہوئی ہے اور دیکھنے میں یہ باکس کسی راجہ مہاراجہ کا لگتا ہے اور اب آپ امید لگا کے بیٹھے ہوگی کب پارٹی ختم ہو اور کب جا کے آپ اس باکس کو سب کی نجروں سے چھپا کے کھولے اور اس کی اندر کی بہترین چیزوں کے مالک بن جائیں پارٹی ختم ہو چکی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں اور سب سے پہلے اب آپ کو اسی باکس کی تلاش رہتی ہے جس کو لے کر آپ سب سے زیادہ اکسائٹر تھے جیسے ہی آپ اس باکس کو کھولتے ہو اس میں سے پرانی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان پرانی چیزوں کا کیا کروں لیکن آپ سوچتے ہو کہ چلو کوئی بات نہیں کم سے کم اتنا سندر باکس تو ملا اور آپ اس باکس کو گھر کے ایک کونے میں سجا دیتے ہیں اس باکس کے کھولتے ہی آپ کے ساتھ کچھ ایسی عجیبوں قریب گھٹنائیں ہونے لگتی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کچھ ایسی ہی کہانی ہے ڈی بک باکس کی اکورڈنگ ڈو چووش فوکلو ڈی بک ایک ایسی ڈارک سپیرٹ جانے کی آدمہ ہے جو کسی بھی انسان کے شریر پہ کبجہ کر لیتی ہے اور اس انسان کے شریر کو ڈیمن کے کام کرنے کے یوز میں لاتی ہے لیجنڈ کی معنی تو ڈی بک کو صرف ایک ہی طریقے سے کابو کر سکتے ہیں اس کو ایک اس طرح کے باکس میں بند کرنا ہوگا جو کی صرف اور صرف اسی کے لیے بنا ہو کانکہ وہ اور تباہی نہ مچا سکے لیکن یہ تباہی تب تک ہی نہیں مچا پائے گا جب تک اس باکس کو کھولا نہ جائے اور جیسے ہی کوئی پھر سے اس باکس کو کھولے گا ڈی بک پھر سے اجاد ہو جائے گا اور اس بار یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا آپ اسے ایک شیطانی جن سمجھ سکتے ہیں جس کا کوئی مالک نہیں جس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں جن کو کنٹرول چراغ کا مالک کرتا ہے لیکن ڈی بک کو کنٹرول تو ڈی بک باکس کا مالک بھی نہیں کر سکتا الٹا اس کا شکار وہی ہوتا ہے جو اس کو اس باکس سے باہر نکالتا ہے کافی سالوں پہلے ڈی بک باکس ایوے کے ایک سیل میں دکھائی دیا تھا جس سیلر نے اسے وائن کیبینیٹ کے طور پر لسٹ کیا تھا اس کو یہ باکس ایک ایسی محلہ نے دیا تھا جو کی دوسرے ورڈ وور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی ڈی بک باکس کو جس نے لسٹ کیا تھا اس کا نام گیون مینس تھا گیون کے حساب سے اس باکس کو جس پریوار نے کھریدا تھا وہ پریوار کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا ڈی بک باکس سے سب سے زیادہ اس پریوار کی لڑکی ڈری ہوئی تھی اس کا کہنا تھا کہ جب سے یہ باکس ان کے پاس آیا ہے تب سے رات میں کوئی انجانی شکتی اس کے پیروں کو کھیستی ہے سوتے سمیں کوئی اس کی چادر کو کھیستا ہے پوری پوری رات اس کے ساتھ عجیبوں قریب گھٹنائیں ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی اس کے ہاتھ پیروں پہ عجیبوں قریب نشان دکھائی دیتے ہیں اکثر ان کے گھر میں ایک عجیب سی بدبو آتی ہے جیسے کسی بلی نے گھر میں پیشاپ کیا ہو ایک دن اس لڑکی کی ماں نے ڈی بک باکس کو کھولنے کا فیصلہ کیا وہ اس باکس کو کھول کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس باکس میں کیا ہے لیکن جیسے ہی اس کی ماں نے اس باکس کو کھولا اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور اس کی ماں کی وہی پہ جان نکل گئی اس گھٹنا کے بعد اس لڑکی کی دادی نے کہا کہ آج سے یہ باکس اس کے ساتھ ہی رہے گا اور جس دن میں مری یہ باکس میرے ساتھ ہی دفنا دینا جاہر سی بات تھی کہ بڑیا کی بات کو کسی نے نہیں سنا وہ فیملی اس باکس کو ای وے پہ بیج دیتے ہیں اور اس باکس کو میسوری میڈیکل میوزیم کے ڈیریکٹر جیسن ہیکسٹن خرید لیتے ہیں جیسن کو شروع سے ہی اس باکس کے بارے میں پتا تھا جیسے ہی انہوں نے اس باکس کو خریدا تو انہوں نے اس باکس کو کھولا تو اس میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں تھی جیسے کی ایک سکھا ہوا گلاب کا فول انیس سو بیس کے دو سکے بالوں کا گچھا جو کی کسی ریبن کے ساتھ باندھا ہوا تھا چار محبتیاں اور ایک آگر جس میں عجیب و غریب بھاشا میں کچھ لکھا ہوا تھا جیسن نے جیسے ہی اس باکس کو کھولا اسے عجیب و غریب آواجیں سنائی دینے لگی کچھ دنوں بعد ہی جیسن کی آنکھوں سے کھون پہنا شروع ہو گیا جو کی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا صبح اس کے ہاتھ میں عجیب طرح کے داگ اوپر آتے تھے جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو کافی غدرناک طریقے سے پکڑا ہو اور جیسن کو رات میں سوتے سمیں ایک کافی ڈرابنی شکل کا بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی اس کے سینے میں چڑھ کر اس کا گلہ دباتا ہے تو کبھی اسے کارتا ہے اور کبھی اسے بوری طرح مارتا ہے اور جیسے ہی اس بیانک سپنے کی وجہ سے جیسن کی نینڈ توڑتی تو اس کے پورے بدن میں درد اور مار کے نشان ہوتے تھے جیسن ان سبھی چیزوں سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا تو اس نے ڈی بوک باکس کو بیزمنٹ میں رکھوا دیا لیکن بیزمنٹ میں ایک دن اس کے نوکر کی لاش ملی جو کی ڈی بوک باکس کے پاس ہی پڑی تھی اب ڈی بوک باکس اس کے لیے مسئیبت بن چکا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تو وہ اس باکس کو لے کر اپنے میوزیم کے سائنٹسٹ کے پاس پہنچا جو کی ان سبھی چیزوں میں کافی زیادہ ماہر تھا اور انہوں نے اس باکس کو ایک خاص طرح کے چیمبر میں بند کر کے میوزیم میں ہی رکھ دیا اور اس باکس کو دیکھنے کی پرمیشن صرف کچھ ہی لوگوں کو دی جاتی ہے میوزیم کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ باکس اتنا جدہ اگریسیو ہے کہ جو بھی اسے دیکھنے آتا ہے وہ لوگ چکر آنا اور جی مچلانے جیسے شکایتیں کرتے ہیں کئی بار لوگوں نے اس باکس کے ساتھ کسی کالے سائے کو بھی گھومتے دیکھا ہے میوزیم کے مالک کا کہنا ہے کہ کئی بار جب میوزیم کا گارڈ رات کو چکر لگانے آتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے کان میں کوئی فسفسا کے یہ کہہ رہا ہو آگے آؤ اور اس باکس میں سے مجھے اجاد کرو اس باکس کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا ہے اور رات کے سمعے میں اس کمرے میں سے ایک لڑکی کی رونے کی آواجیں سنائی دیتی ہیں دوہجار اٹھارہ میں گوشٹ ایڈونچن نام کے ایک لائف شو کے دوران اس باکس کو کھولنے کی ڈیمانڈ رکھی گئی لیکن میوزیم کے مالک نے اس باکس کو کھولنے سے صاف انکار کر دیا تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈی بک باکس کتنا جیدہ خطاناک ہے اور آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے